بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے کرم اور مہربانی کے ساتھ اپنا آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو یہاں پر بھائی جو ہے ایرے نکال رہے ہیں اور یہاں پر پیچھے بور بھی کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ ساتھ جو ہے میں ویلوگ شیئر کر لیتا ہوں یہاں پر بھائیوں سے میں نے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاولپور سے یہاں پر کام کرنے آئے ہیں تو یہاں پر ابھی جو ہے سارے بھائی لگے ہوں میں کام کرنے کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بور کر رہے ہیں جو اس طرف میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک ویڈیو میں بور کرنے کا طریقہ تو وہ وہی انکل یہاں پر بھی آئے ہوں میں بور کرنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں نے ان بھائی سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاولپور سے ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کام بھی نہیں ہے تو لوگ بھوکے تو نہیں رہ سکتے ہیں اس لئے یہاں پر کام کرنے آئے اپنے محنت مجدوری کرنے آئے تو ابھی اس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں یہاں پر ابھی ڈالیں گے بھی تھوڑا سا یہاں پر ڈال گئے انکل وہ لے کر آیا تو ابھی اور پانی اس کے اندر ڈالیں گے تو ظاہر ہے جس کے ساتھ یہاں پر بورنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم سارے دوستان بہاول پر کام نہیں تھا اس لئے ہم فیصل آباد کام کرنے کے لئے آئے ہیں وہاں بھوک پیاس بہت ہے اکر سب کچھ ملتا ہے لوگ میرے ساتھ آئے ہیں یہ مزدور لوگ ہیں تو یہاں پر نیچے جو ہے پہلے عروری تھی جو گاند وغیرہ ہوتا ہے شاپر وغیرہ اس لئے جو ہے مٹی اور ہی نکل رہی نیچے سے تو ابھی پہلے وہاں پر بور کرنا شروع کیا تھا اس کے بعد یہاں پر یہاں پر بھی نہیں کامیاب ہو سکا یہاں پر یہاں پر ساتھ جو ہے پھر شروع کر دیا ہے تو ابھی جو ہے اس کے اندر پانی ڈال لیں گے اس کے بعد جو ہے کوشش کریں گے نکال لیں گی مٹی کو ہونکہ بہت مشکل ہو رہی ہے تو بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک سے جو ہے بور نکل آئے وہاں سے یہاں پر بھی دو گڑے اور کی ہیں یہاں سے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تو کافی مشکل ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے یہاں پر یہ والا اوزار چھوٹا سا یہ لے آیا اس کے آگے لگا کر جو ہے پھر ہم کوشش کریں گے یہاں سے پانی نکال لیں گے تو نیچے ایک کپڑا سا تھا وہ نکل چکا ہے تو ابھی جو ہے مٹی نکل رہی ہے تو یہ جو کپڑے ہیں یہ نکلے ہیں نیچے سے تو وہ جو ایک ہم نے اوزار سا بنائے تھا چھوٹا سا اس سے ہماری کافی مدد ملیا ہے جہاں پر جو پہلے کافی جہاں ہم تنگ ہوتے رہے ہیں مشکل پیش آئی ہے تو وہ دو تین جگہ پر کر کر دیکھا ہے لیکن جو کام جاتا تو ابھی جو ہے نیچے سے جو روڑے وغیرہ بھی ہیں نیچے روڑی تھی آپ کو بتایا ہے اس لئے جو مشکل پیش آئی ہے سارا یہ کام کرنے میں نہیں تو اب تک جو سارا کام ہو جانا تھا تو ابھی جو ہے روڑے اور نیچے ہیں اس لئے جو وہ جو سریعہ بنایا تھا نوکدار اس سے جو ہے نکال رہے ہیں تو یہ جو سریعہ بنایا تھا اس کو آگے سے سیدھا کر رہے ہیں کیونکر ٹی رہا ہو گیا تھا تو ابھی جو نیچے ہیں روڑے وغیرہ ایسے کی روڑے وغیرہ تھے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تو وہ نکالے ہیں جو یہ ٹیٹےڑ ہو گیا اس کو سیدھا کر رہے ہیں کہ پہ پہ اٹھ کر آیا ہے ہم تو بولو نا ہانی کھولا ہانی تو ابھی جو یہاں پر پانی نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ کریں گے تو ابھی جو اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو یہ اس طریقے کے ساتھ پانی نکالنے کا پروسیس ہم کریں گے سارے جو دار لگا دی ہیں وہ پٹھی پڑی ہے وہ بھی در یہ بھی ساتھ لگائیں گے اس کے اوپر تو ابھی جو اس طریقے کے ساتھ جو ہے ہمارے پروسیس یہ کریں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ پہلے گندہ پانی آ رہا ہے ساستہ جو ہے پھر صاف پانی جو آ جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ریت نکل رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اوپر نیچے جو ہے اور یہ لوگ کے جو ڈنڈے بغیرہ ہیں میں نے بھئی ہم لگا رہے ہیں ادھر بھی دو اور پڑے ہوئے ہیں تو انکل سے میں نے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جو ہے اوپر لگے گا یہ سارا نچے چلا جائے گا اس کے بعد جو ہے ایک اور اوپر لگے گا پھر پانی جو ہے ہمارا نکلے گا تو ابھی یہ پائپ بھی آ چکی ہے جو اندر لگانے ہیں تو ابھی جو ہے کچھ دیر میں جو ہے پانی آ جائے گا تو ابھی جہاں پر جو پائپ پڑے ہیں ان کو جو ہے جو لگا کر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو ہے اس کے اندر سے نکلی ہے یہاں پر اور پانی بار رہے ہیں وہ کیان میں بھی اور در بھی بارٹھی میں جو دیکھا سارے پائپ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کو جو لگانا اس کے بعد اس کے اندر ڈالنے گے تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پائپ کو جو لگانے لگے ہیں تو ابھی جو یہاں پر آگ لگائیں گے اور ان پائپ کو جوڑیں گے پائپ کو گرم کر کر فٹ کریں گے تو اس طرح چھوٹے اور بڑے پائپ کو واپس میں ہم نے جوڑنا ہے تو ابھی یہ جو سارے جو لوئے کے اندر ہم نے ڈالے ہیں پائپ پگا رہا ہے یہ سارے نکال لیں گے کافی گہ رہے ہیں آگے تک تو اس کے بعد یہ نیچے ہم نے ڈالنے ہیں یہ والے پائپ تو یہ جو پلاسٹر کا پائپ ہے اس طریقے کے ساتھ جو اس کو اندر ہم ڈال رہے ہیں اس لوئے کے پائپ کے اندر جب یہ سارا ہم ڈالیں گے اس کے بعد یہ لوئے کا پائپ نکال لیں گے تو پہلے ہم نے بڑے پائپ جو ہیں وہ ڈال دی ہیں ملہب میڈیم جس کا سائز تھا اب یہ چھوٹے بھی ڈالنے ہیں اس کے بعد بڑے پائپ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہ پائپ بھی جو ہے ہم یہاں پہ جو پڑے ہیں یہ انڈ پر ڈالیں گے اس کے اندر تو ابھی جو اس طریقے کے ساتھ یہ جو ہے زنجیر کو ایدھر بان دیں گے اور یہ جو پائپ اس کو نکال لیں گے یہ لوئے کے پائپ جو کہ آ آ رہا ہے تو اب یہ سارے پائپ اس کے اندر سے نکال لیا لائے تو اب یہ جو بڑے والا پائپ اندر ڈال رہے ہیں اس کے بعد جو میں انکل لے کر آ رہا ہے یہ causing ess担 Pennsylvania تو ابھی یہ جو بڑے پائپ ڈال لیا اس کے بعد جو چھوٹے والے پائپ س 있습니다 کی اندر ڈالیں گے تو ابھی جو پائپ جو ہے فٹ کر رہے ہیں تو یہ والا سارے پائپ جو ہے اس کے اندر ڈالنے ہیں اس کے بعد موٹر فٹ کر دینی ہے تو ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے سارے پائپ بس ڈلنے والے ہیں اس کے بعد یہاں پر موٹر لگا دیں گے ایسے رکھ دیں گے یہ انٹے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی انچی کر کر تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے جو فٹ کر دیا ہے بس اب اس کے اندر جئے یا پانی دے سکتے ہیں اس کے اندر پانی بھی اوپر تک آ چکا ہے اب یہاں پر پمپ جو ہے جو موٹر ہے وہ فٹ کر دیں گے یہاں پر دے سکتے ہیں بوری بھی ہم نے در ڈال دیا ہے اس جگہ پر تو وہاں پر وہ پاپ پڑا ہے بوری میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر تو وہ ہم اس کے اوپر جو ہے فٹ کر دیتے ہیں تو ابھی جو ہے موٹر جو فٹ کرنے لگے ہیں وہ وہاں پر موٹر پڑی ہوئے تو یہاں پر ابھی یہ موٹر فٹ کرنے لگے ہیں تو ابھی یہ کالے کر کے ریبٹ جو ہیں یہ پر چڑھا دیں گے اس کے بعد جو فٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پر نیچے مٹی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے انٹے رکھیں گے پھر یہاں پر جو ہے کیونکہ ہم نے جو ہے اس کے جتنی انچی انٹے کرنی ہے یہاں پر نیچے مٹی آ جائے گی اوپر انٹے تھوڑی سی آ جائیں گی پھر جو ہے اوپر جو ہے جو موٹر جو ہے وہ کس کر پیچ کے ساتھ جو کس دیں گے پھر چلا کر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ پانی جو ہے کیسا آ رہا ہے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے موٹر میں تو یہ جو پیچ ہیں یہ بھی ہم کس دیں گے اچھے طریقے کے ساتھ تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پمپ ہے موٹر ہے وہ کس رہے ہیں یہاں پر نیچے یہ جو انٹے لگا لی ہیں اور بس کام ہو چکا ہے یہاں پر پائیپ لگے گا اور پھر پانی چلا کر چیک کریں گے وہاں پر انٹے کو لگا لیں گے تو چیک کریں گے کہ یہ پائیپ کیسا رہا ہے تو ابھی جو ہے چلا کر چیک کرتے ہیں یہاں پر جو ہے ہم اس کو سیٹ کر رہے ہیں پمپ کو اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا جو چلتا ہے صحیح رہتا ہے امید تو ہے کہ یہ ٹھیک ہی رہے گا تو ابھی جو ہے ہم چلا کر چیک کر دیں پمپ کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہے پانی چل چل چکا ہے پانی پر ایجارے ساف ہو لائے ہم جو نہیں کوئی دیمنا ریٹ پاک ساف ہو لائے تو یہاں پر جو ہے یہ بھی مٹی والا پانی نکل رہا ہے کسی اوری قدر کا پانی ہے تو ابھی یہ جو ساف پانی ہوگا کچھ دیر یہ پمپ چلے گا موٹر چلے گی تو یہ ساف پانی ہو جائے گا ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے